نمازکار پی ایسی میں آپ کا سواگت ہے اپریل کو جنتہ پہلے فیز کا متدان کرنے والی ہے اور بابا صاحب امبیدکر کی جہنتی والے دن کن جن راجیوں میں جن سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں کے آنکڑے کیا کہتے ہیں کتنا ووٹ پرتشت رہا ہے کون پارٹی اپنی سیٹ کو ریٹین کر پائے گی کس کے لئے مقابلہ ہے چنوٹی ہے ان سب پر چرچہ کریں گے کہہیے سب سے پہلے نمبر کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 2019 میں پہلے چرن کا جو مددان ہے اس میں 1652 امیدوار پل ہے کروڑ پتی اس میں کتنے ہیں گن کے رکھ لیجے 252 زبردست ریشو ہے 16 فیصدی کروڑ پتی ہیں آپ رادک کے سوالے 28 فیصدی ہیں اس کا جو جانکاری ہم نے لیے ایڈی آر کے ذریعے یہ ہے 28 فیصدی یعنی 450 لوگ اس میں آپ رادک کے سوالے ہیں تو اپنے امیدوار کا پورا ہسٹری جوگرفی ذرا سمجھ لیجے گا ووٹ ڈالنے سے پہلے اب آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے چرن میں کہاں کہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور کہاں کہاں پر چنوٹی بڑی ہے کس پارٹی کے لیے تو سب سے پہلے اتر پردیش یہاں پر ساتوں دور میں متدان ہو رہا ہے وہاں کی 80 میں سے 8 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے راجستان جہاں پر آدھی سیٹوں پر لگ بھگ 12 سیٹوں پر یہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے مدی پردیش میں بہت کم 39 میں سے 6 سیٹوں پر پہلے فیز میں ووٹنگ ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ آ جائیے اگلے جو تین راجے ہیں 36 گھڑ 1 بٹا 11 48 سیٹوں میں سے 5 سیٹوں پر مہاراشتر میں ووٹنگ ہو رہی ہے بیہار کی 40 سیٹوں میں صرف 4 سیٹوں پر پہلے فیز میں ووٹنگ ہو رہی ہے اب آئیے پشم بنگال میں 42 سیٹوں پر زبادس مقابلہ ہے محمتہ بانہ جی یہاں پر پورے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا فائٹ دے رہی ہے تین یہاں پر سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے بی جے پی چاہ رہی ہے کہ اس بار بنگال میں ان کو بہت امید ہے کہ اس بار ہم اپنے نمبر کو بڑھا لیں گے لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا جمو کشمیر 5 میں سے 1 سیٹ پر ووٹنگ ہے اتنا کن کی سبھی 5 کی 5 سیٹوں پر اس بار ووٹنگ ہو جانی ہے مانیپور کی 2 سیٹوں پر 2 میں سے سبھی سیٹوں پر میگھالے کی سبھی سیٹوں پر اسی کے ساتھ میزورم کی سبھی سیٹوں پر اس بار ووٹنگ ہو جائے گی اب آئیے ناغالنڈ میں سبھی سیٹوں پر روناجر پردیش سبھی سیٹوں پر آسام میں 14 میں سے 5 سیٹوں پر ووٹنگ ہونے والی ہے اور ایسے ہی سکھیں میں بھی ووٹنگ ہو جائے گی ترپورا میں ایک بٹا دو یعنی آدھا اور وہیں 49 کی 49 سیٹوں پر تمیل ناڈو پر اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں دکشن بھارت کو لے کر کانگریس ہو اور خود پردار منتی نرین درمودی پوری تاکت جوک رہے ہیں یہ تینوں جگہوں پر بھی راجوں میں سبھی سیٹوں پر لیکن تمیل ناڈو میں سبھی سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور اسی لئے دکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 49 سیٹوں کو بیجے پی یہاں پر تاکت ج جوکری اسے لگ رہا ہے کہ شاید پہلی بار تمیل ناڈو کے ریل ایسی جگہوں پر وہ کچھ کر پائیں بہرحال تمیل ناڈو میں ووٹنگ ہو جائے گی اب 102 سیٹیں جس پر ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 2019 کے نتیجے کیا رہے تھے تو 8 سیٹیں جس میں ووٹنگ ہو رہی ہے یوکتر پردیش میں اس میں سے بی جے پی نے جی تھی تین بی ایس پی نے تین ایس پی نے دو یعنی بتا رہا ہے کہ اس وقت جو یہ مہا گڑ بندن تھا پہلے فیز میں بہت اصردار تھا اصردار سے بھی اچھا کہیے پانچ بنام تین دو ماں کی جگہ تین سوری تو پانچ بنام تین ایس پی اور بھی ایس پی کا گڑ بندن تھا پانچ سیٹیں ان کی فرس فیز میں آئی تھی بیہار میں آئیے جہاں پر لجے پی کو دو جے ڈیو کو ایک بی جے پی کو ایک یعنی یہاں پر تو ایک طرفہ ماملہ رہا تھا 49 سیٹیں انڈیا نے بی جے پی اور جے ڈیو ایلائنس نے جیت لی تھی لجے پی کے ساتھ تو ایسے میں تو وہاں پر زیادہ تر انہی کا نام آئے گا کانگریس نے صرف ایک سیٹ جیتی تھی اب آئیے 2019 کے نتیجے جہاں پر بی جے پی تین مہاراشتر میں ایک کانگریس ایک شیف سینا اگلا راجستان کا آپ کو بتا دیتے ہیں راجستان میں دیکھئے 11 سیٹیں بی جے پی کی یہ بھی ایک طرفہ تھا ماملہ ایک آر ایل پی کی آئی تھی بس اس کے بعد سے ساری کی ساری باقی فیز میں بھی سب بی جے پی کی جھولی میں چلی گئی تھی اتراکھنڈ سبھی پانچ کی پانچ سیٹوں پر بی جے پی جیتی ہے 2014 میں بھی 2019 میں بھی اتراکھنڈ میں اب آجائیہ پشن بنگال میں جہاں پر 2019 کے نتیجے بتاتے ہیں کہ جن تین سیٹوں پر پہلے فیز میں ووٹنگ ہوئی تھی وہ سبھی کی سبھی تین سیٹیں بی جے پی نے جیت لی تھی تو اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ زیادہ تر جگہوں پر بی جے پی نے پہلے فیز میں اچھا کیا تھا لیکن اتر پردیش میں ہی اچھا نہیں کیا تھا اور یہی سے تونسیت ہوا تھا جو باتر سیٹیں ان کی 2014 کی تھی وہ گھٹ کر 64 پر NDA کی رہ گئی تھی باقی زیادہ تر جگہوں پر ایسا ہی دکھائے دیتا ہے 36 گڑھ میں کانگرس کو ایک بی جے پی چار اور کانگرس کو ایک اصم میں وہی تمیل نادو میں کوئی ابھی تک تو معاملہ سافی ہے نل بٹا سنناٹا ہے بی جے پی کے لیے دی ایم کے کی چوبیس کانگریس کی آٹھ سی پی ایم کی دو سی پی آئی کی دو بی سی کے کی ایک اے آئیえ ڈی ایم کے کی ایک یہ ایلیکشن تھا جب اے آئیہ ڈی ایم کی ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا صفایہ ہو گیا تھا اور آئی اے مل کا ایک سود یہاں پر آئے تھی جو پہلے چرن sociology 2019 کے نتیجے ہیں اس میں اب ہم آپ کو party وائس دکھا دیتے ہیں کانگریس سولہ 21 پیس دی بورٹ ٹھیک ہے سیٹے اور سترہ فیزدی ووٹ شیئر بیجے پی کو انچالیس سیٹے اور اٹھائیس دشملہ چھے دو فیزدی ووٹ شیئر انچالیس سیٹے بھارتی جنتا پارٹی کی آئی تھی اب اس میں بیجے پی پلاس کو کتنی آئی تھی سات سیٹے تو یہ دیکھ لیجے چودر دشملہ چار ساتھ بی ایس پی پانچ اور انے کو چار یہ سی ایس سنجے کمار جی کی اگر آپ دیکھئے تو سولہ انہوں نے اچھی پرفارمنس کی جہاں پر دوہزار چودر دیکھا تھی اسی کے ساتھ ljp1 شفصینائک ncp1 npf1 sdf1 aiadm کے سیٹیس آئی تھی ان کی دوہزار چودر میں لیکن اس کے بعد ایسے فسلے کہ ان کا سفایا ہی ہو گیا تمہنلاڈ میں pmk دیکھئے ایک cpm1 tmc3 ncp1 اور ai nrc1 پہلے چرنڈ میں کس کا دعویٰ مضبوط ہے 14 اور 19 میں اب جلدی جلدی ہم آپ کو ٹریکر کے ذریعے دکھا دیتے ہیں جس کے بعد ہم بحث کی شروعات کریں گے بی جے پی کو دوہزار چودہ میں آئی تھی چھیالیس انہوں نے ایک تالیس پانچ پھس لیتے یو پی کا بڑا ہاتھ رہا تھا کانگرس کو ساتھ سے 2019 آتے آتے چودہ ہوا ljp کو دو سے دو پہ رہ گئے جے ڈیو زیرو سے ون شفصینائک یہ فرس پیس کی ہم صرف بات کر رہے ہیں جن سیٹوں پر پہلے دور میں مددان ہو رہا ہے اس پر بنا کے رکھیں دوہزار چوبیس کے جو چناوی مددے ان سب پر چرچہ کریں گے ڈاکٹر ساید زفر اسلام صاحب ہمارے ساتھ راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا اب ہے دوبے جی راشر پروکتہ کانگرس پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھئے اس بار آپ یو پی میں 80 کی 80 سیٹے جیتنے کا دم بھر رہے ہیں لیکن پچھلی بار آپ فسلے سے فسلے تھے دوہزار چودہ کے مقابلے دوہزار انیس میں ہی آپ فسل گئے تھے پھر کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار سبھی کی سبھی سیٹے آ جائیں گی مقابلہ بڑھا ہے جبکہ کانگرس نے بلکی دوہزار چودہ کے بنام انیس اپنے نمبرز بڑھائے تھے مقابلہ بڑھائے تھے سب سے پہلے ہوں ہونے والے ہونے والے بڑھائے ہونے والے ہونے والے ہونے والے ہونے والے ہونے والے ہوا بڑھائی جناتہ پارٹی کا سوال ہے ہر پیس میں ہر رانت میں جہاں بھی election ہو رہے ہیں ہر اسٹیٹس میں ہم اچھا کریں گے آپ نے آپ انگیس پہ اپنے بڑھائے تھے کہ ہی پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ نے بلا بڑھائے سیناتہ آپ نے بڑھتا آیا بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تامل نادو میں ریکارڈ ہوگا بھارتی چلتہ پانچہ کتنی سی چلتے ہیں کتنی سی چلتے ہیں دیکھیں کم سے کم ہم بتا رہے پورے سود کو اگر لیکی تو ہمیں ستائی سیتے ہیں اٹھائی سیتے ہیں اس بار ہم سکسٹی پلس میں ہوں گے منیمم اس سود میں اور کوئی ایسا پردیش نہیں ہوگا جہاں ہم کو یہ آپ کا اگر آپ کو یہ الفاظ واپس دے رہے پڑے گے نیل بٹا سناٹا والی الفاظ ہیں بھائی ہم تو انیس بتا رہی تھی ایتنا ایموشنل سنسیٹیو کا ہے سب ہو گئے ہیں بھائی ہم تو انیس کا بتا رہے تھے سر انیس میں انیس کا رزارٹ پوری بدل جائے گا انیس کا رزارٹ نہیں پندے گا چوبیس کا رزارٹ ہو سکتا ہے کچھ اور ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کبھی پھر سے آپ کو ایسا موقع نہ ملے اس لئے ہم ہر پردیش پہ اچھا ریزنٹ لائیں گے اور خاص کے جو آپ بتا رہے تھے تامل نادو کے وہاں بھی بہت اچھا پرفارمنس رہے گا اور جہاں تک اتر پردیش کی بات کے رہے ہیں اس بار بلکل صاف وہ پچھلے بار میں تھوڑی کسر رہ گئی تھی اس چیز کا ہم لوگ پہ جانکاری بھی ہے اور اس چیز کا ہم لوگ کوئی نکورس کریکشن بھی ہوا ہے اور اس بار ہم ہنڈیٹ پرسنٹ ہمارا ووٹ اپنا ووٹ بھارتی جانتہ پارٹی کسی کے کندے پر کونگرینس پارٹی ہے کیا کہ بیساکھی پہ لے کے چل رہے ہیں کسی اور پر ساہرے چل رہے ہیں اپنے دم پہ چلتے اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جانتہ پارٹی اپنے بل بوتے پہ جو سیٹے لے کر آئے گی وہ اسی سیٹے ہوں گی اسی سیٹے تو چودہ میں بھی نہیں آئی تھی سر آپ کو اس بار ایسا کیا مطلب چمتکار ہوگا دیکھیں چودہ میں اس سے پہلے کا اتھار لیجی کیسے جہاں سے جہاں سے گروہ سٹوری شروع ہوئی تھوڑا بہت دیپ آیا پچھلی بار لیکن اس بار جو ہمیں کہہ رہے ہیں 73 سے آپ آگے 63-63 تک اس بار ہم اس پوشش کریں کسی کسی ہو سکتے کانگر اس سیٹے سیٹوں کا کسر رہ جائے لیکن ہمارا ٹارگٹ اسی ہے جو ہم نے دیا تھا 75 تو ہم 73 لے کر آئے جو ہم نے دیا تھا 70 62-63 لے کر آئے اس بارٹی کا نعرہ ہے سارے سیٹ ہمارا ہے ایسا ہم سوچ کے چل رہے ہیں جنتا کا آشیرواد ہمارے ساتھ ہے اس لئے دوبے جی 102 سیٹوں پر بوٹنگ ہے بلوت رہی 102 سیٹوں پر بوٹنگ ہے اور بہت خوش ہونے کی بات کس میں ہے نہیں پہلے بار ان میں سے آپ کو ساتھ آئی تھی اور مطلب 2014 میں اور 2019 آتے آتے آپ سولہ پر پہنچے مطلب اس میں بہت خوش ہونے کی بات مجھے نہیں دکھائی انجانہ جی 2019 سے یہ چناؤں اس لئے کہ 2019 کا چناؤں ایموٹیو ایشو پر تھا ایک بھاوناتمہ کبال پورے دیش میں تھا کلوامہ کی گھٹنا ہوئی تھی اور پدھان مانکہ جی نے شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگا تھا تو پورے دیش میں ایک الگ پرکار کا واتورن تھا خاص کر اتر پردیش میں بہت بھائیابہ ہستی تھی بھارتی جنتا پارٹی کے لئے جو پرمک پرانتے جہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کو اس بار بہت بڑا نقصان سہنا پڑے گا وہ ہے مہاراش وہ ہے بیہار وہ ہے جھارکھن وہ ہے ہریانہ اور وہ ہے اتر پردیش اتر پردیش کی جنتا میں اتر پردیش لکھنو سے ہی آ رہا ہوں وہاں پوچھ رہے لوگ کی فصلوں کے دام مانگنے پر کسانوں کو جیپ سے کیوں رون دیا گیا پردھان مانتری جی بھاریلی کی ریلی میں ہی پردھان مانتری جی نے وعدہ کیا تھا کہ باویس تک فصلوں کے دام میں دو گناہ کر دوں گا اتر پردیش پوچھ رہا ہے وہ گیس کا سیلنڈر ویدان سبھا چناؤں میں امید شاہ صاحب وعدہ کر کے آئے تھے ہولی دیوالی فری لے لینا اس پردی جی نے کہا تھا تیرہ روپے کلو شکر لے لینا ہارٹی کلچر کی کراپس کا آپ نے کہا تھا سمرتھان مولی دیں گے سمرتھان مولی کا قانون بنانے کو تیار نہیں اور پشتیمی اتر پردیش یہ جاٹ لینڈ جو ہے گنیا کا کسان بہت کیتھی تھے ان کے بھکتان کا ایک مددہ ہے اور چیف سیکرٹری کی کمیٹی نے جب دو سال پہلے کہا کہ چار سو روپے سے کم نہیں دینا چاہیے تب بھی وہاں گنیا کا مولی نہیں دیا جارہا اس سے بڑا انڈریسٹ ہے نہ صرف اتر پردیش جتنے پرانتوں میں چنا ہوئے وہاں پر یہ بنیادی مددے ہیں جس کے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کے اندر کی سرکار کے خلاف ایک انڈر کرنٹ ہے انٹی انکمبنسی کا ایسا ایسی انٹی انکمبنسی کا کرنٹ آپ کو دکھ رہا ہے کیا سنجل جی انٹی انکمبنسی کا کرنٹ ہے اس بار نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ کرنٹ ہے کیونکہ اگر ہم الگ الگ چیزوں کی بات کرتے ہیں کی سرکار کی اپلپدی کیا ہے کچھ چیزوں پر لوگوں کی چنتائیں ہیں بیروجگاری ہو مہگائی ہو کسانوں کی ستھی ہو ان سب چیزوں پر لوگوں نے چنتائیں جتائیں ہیں حالی میں ہم لوگوں نے ایک سروے کیا اور آنکڑے بہت ساف دکھاتے ہیں کہ بڑی سنخیہ میں لوگ کہتے ہیں بیروجگاری بڑی ہے نوکری پانا آسان نہیں ہے مہگائی بھی بڑی ہے لیکن کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس پر لوگ سرکار کو آلماست سو میں سو نمبر دے رہے ہیں اگر آپ کہیں ہندو توا کا مدہ تو کہتے ہیں ہاں ہندو توا ہندو آئیڈنٹیٹی بڑھی ہے رام مندر کا نرمان ہوا ہے پردھان منتری موڈی نے دیش کی چھوی دنیا میں اونچی بڑھایا ہے پردھان منتری موڈی ایک طرح سے اونس سرکار دینے میں سفل ہوئے ایک مجبوط سرکار تو کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر لوگ اپنی چنتہ جتاتے ہیں لیکن کئی ایسی باتیں بھی ہیں جس سرکار کے کامکاج کی تاریخ بھی لوگ کرتے بھی دکھائی پڑتے ہیں سرکار میں آپ کو کرنٹیں ہی دکھ رہا مطلب میں سوال کو بدلتے ہوں کئی مددوں پر جنتہ میں ناراضگی ہونا لیکن کیا اس کا ایکسٹرپولیشن ایسا ہوگا کہ وہ کسی دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں گے اس طرح کی چیز تو مجھے بلکل دکھائی نہیں پڑتی جس کو ہم انگریزی میں شب کہتے ہیں انٹی انکمبنسی ایسی چیز تو مجھے بلکل بھی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے جو سروے بھی ہم لوگوں نے کیا دیشویابی سروے تھا انیس راجیوں میں سروے کیا دس ہزار سے زیادہ سیمپل تھا اور یہ نیشنل ریپریزنٹیٹیو سیمپل ہے گریب، امیر گاؤں میں رہنے والے شہر میں رہنے والے مدد آتا لیکن انٹی انکمبنسی نام کی کوئی چیز مجھے اس کی آہٹ دکھائی نہیں پڑ رہی چھوٹا سا بے جی میں آپ ہی کے سروے کی بات کرنا ایسا کیوں ہے جن مددوں کی بات سنجے جی آج ٹیلی ویزن کی ڈیبیٹ میں کر رہے ہیں ان کے سروے میں نہیں آ رہی ہے ان کے سروے میں آ رہا ہے 27% بے روزگاری 23% مہنگائی 8% 50% سب سے پہلی لائنوں کی بے روزگاری ہی تھی 58% لوگوں کے concerns ہیں بھرشتا چار بے روزگاری مہنگائی تو پھر یہ بات دیش کی جنتہ نے کیوں نہیں کہی کہ رامراج جی کی اوہدھارنا کو چریتار تھیسی سے تو کیا جاتا ہے یہ کیا ہے اگر ان پر کابو پالیا ہوتا تو وہ رامراج جی ہوتا اس لیے اس پر ان بھاونت مک وشاہ پر ایک بار ووٹ ہو گیا 2019 اس بار نہیں ہوگا اس بار صحیح ملیانکن سرکار کا کیا جائے گا اور electoral bond کا scam ویت منتری کے پتی کہہ رہے ہیں کہ پورے ویشو کا سب سے بڑا scam ہے جس کے داغ ان سے دھوئے نہیں دھولیں گے بھارتی جنتہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا دراصل سنجے جی کی بات کا بے روزگاری مہنگائی یہ مددے آپ لوگوں کے موہ سے پھوٹتے نہیں ہیں electoral bond اڈانی امبانی رافائل اس میں آپ اُلجھاتے ہیں اور شاید آپ ہی نے فوکس elections میں اپنا کھویا میں آپ سے اُلجھنا نہیں چاہتی ہوں میں لوٹوں گے آپ کے پاس لیکن کیا آشتوش جی بھاونات مک مدی اٹھائے اور جنتہ نے ووٹ دے دیا بی جے پی کو کب تک یہ بہانہ چلے گا بھائی اگر یہ بہانہ نہیں ہے تو کیا ہے اب رام مدی بھاونات کو انہوں نے اٹھا دیا اس لیے جنتہ نے ان کو ووٹ کر دیا یہ تو سکیپ گوٹ ہے بھائی آپ کیا کر رہے تھے آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی جیب میں پرابلم ہے آپ دوہزار چودہ پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں اس لئے گیا کیونکہ کاؤنگلے سے خلاب زبردست ناراض گئی تریکی سے ویب چل رہی تھی بھرستہ چار کی جتنے گمبیر عاروپ لگے تا دوسرا اگر 2019 کی بات کریں 2019 کے چنانگلے کو اگر آپ میرا ماننا ہے کہ سرکار خلاب anti incumbency ہے انتہ یہ کیسے سمبھو ہے کہ CSDS کا سروی یہ کہتا پچھلے پانچ سال کے اندر کاؤنگریز جو بھرستہ چار ہے وہ بڑھا ہے اور 55 فیز دی لوگ ایسا کہتے جب 2019 سے 40 فیز دی یعنی بھرستہ چار بڑھا یہ ماننے والے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہو گئی ہے اور اگر آپ لگا تار دیکھئے کہ برجگاری نمبر ون ہے مہنگائی نمبر ون ہے وکاس وکاس اپنا بڑا مددہ ہے اور جب ہندوط کی بات آدھی دو پرشت لوگ کہتے میرا کہنا یہ کہ انٹی سمسیاؤں کو بہتر طریقے سے سال کرنی کی ستھی میں ہے اگر وہ ان سمسیاؤں کا سمادھان دے لوگ اگر کنوینس ہوں تو یہ انٹی انکمبنسی خلاب کام کر پائیں گے سمادھان نہیں دے پائیں گے لوگوں کو کنوینس نہیں کرا پائیں گے تو سرکار کے پکش میں جس طریقے 2019 ووٹ پڑ اس طریقے کو پڑ سکتے سروی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس گراؤن پر ہیں لیکن جب میں یہ کہ رہا ہوں انٹی انکمبنسی نہیں ہے اس کا ارث یہ کی یہ issues ان کے vote دینے کے نیڑنے کو بہت پر بہت نہیں کر رہے ایسا دکھائی نہیں پڑتا ان مددوں کے کارن وہ اپنا vote بیجی سنجھے جی آپ کو جنتا نے بتایا کہ اس مددے پر ہم vote نہیں دیں گے یا ہی studio تھا اتتر پردیش کے ویدھان سوا چناؤ تھے اور سارے congress سماج وادی پارٹی کے نیتا ان پر ٹوٹ پڑتے تھے جب یہ کہتے تھے ایک سکر سوال نہیں سکر پلیز انڈرسٹان کریدیبیلیٹی آف آنیلیسٹ سمجھئے سب پہ حملہ کرنا نیگیٹیب نیگیٹیب کرنا بہت آسان ہے سنیے یہ کہتے تھے law and order سب سے بڑا strong پوائنٹ بن رہا یوگی کا جب ہم لوگ ہاترس اور لکھ پوری پر روز ڈیبیٹ کرتے تھے اور ہم لوگ ان کو اششرے سے دیکھتے تھے آپ کی پارٹی کے نیتا بس ان کے کپڑڑے نہیں بھاڑے تھے باقی سب کچھ ان کو سناتے تھے اور وہی ثابت ہوا on ground please don't attack let him speak happy people آپ UP کا ذکر کر رہے تھے حال ہی مدhya پردیس کے چناؤ ہوئے اور آپ اٹھا کر کے کوئی پروگرام کوئی میرے ڈیبیٹ دیکھ لیجی اور میں لگتار کہتا اسے سمجھنے کی ضرور سنجائی جی میں نے صرف یہ بات کہ آپ نے جو بات کیا سروی کا بندو نہیں تھا آپ نے کہا جنتہ اس پر vote نہیں کرنے جا رہی تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ پرشن نہیں کیا جہا تک مدhya پردیش کا پرشن ہے تو صرف ایک مات سکیم کا فرق تھا ہم نے بھی آپ کے show ٹیلی ویزن شو میں بعد میں جب voting ہو گئی تب اس بات کا انुभہ ہم کو تھا اس دیکھیں ہارنے کے بات کچھ نہ کچھ تو بہان نہ ہی ان کو یہ بہانے ڈھون تے ہیں ایموٹیو ایشو ان کے لئے ہو سکتا یہ نیشنل پرائیٹ کا ایشو تھا اور نیشنل پرائیٹ میں ہر جنتہ پورے طور سے ساتھ سرکار کے ساتھ کڑی تھی دیش کے بات دیش کے لئے سمتی تھوکے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے پرات میتہ دیش ہے اس کے بات کچھ ہوتی اور پارٹیوں کے کیسوں میں رائے جاتے انہیں نے کیا بولا انہوں نے کیا کیا تم نے کیا کیا اس کے بارے سوچوگے جنتہ تمہارے بارے میں سوچے گی یہ صرف آپ لوگوں کا کام رہ گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کھڑ گرے پر کھڑ گرے کھڑ گرے کھڑ گرے جو آپ آپ کے فائدہ کی بات نہیں کرے اس کو کٹ کرے بھار کھڑ گرے ایسی ایسی نیشنل پرائیٹ کا ایشو نہیں ہو سکتا پلواما آپ نے کہ نیشنل پرائیٹ کا ایسی ہے میں نے شہیدوں کے نام پر وٹ مانگے آپ کریں نیشنل پرائیٹ بیلکل 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 سنسر ڈیویٹ کیسے ہوتا بیلکل 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 میں سنسزتا کہہ رہا ہوں دیکھیں جب دیش کے بات آتی اگر دیش جوان کا مانگ گرانے کیلئے کھڑے ہو جائیے گا ہم نے اگر بھالا کوٹ پر آگر سٹرائک ہو آگر پیشتی کرنے کے لیے سے مانگ رہے ہیں جنہوں نے دیش میں ساورپیت ہو کے اپنے جان دی ہے اب بلیدان دیا اس سے آپ پروف مانگ رہے ہیں ایسے پارٹی کو کون ووٹ دے گا کون جنتا ووٹ دے گا ارے بھائی کم سے کم آپ کو تو اس چیز کا دیار رکھنا چاہیے ہم نے کوئی اموشتل ایشو نہیں کیا ہم نے وہی کیا جو کرتب ہونا چاہیے تھا ایک ایک سرکار کا وہ ہم نے نبھایا آج دیکھیں دنیا میں صرف کیوں جو پورے دنیا میں اس بات کو مانا جا رہا ہے دیش کا سکھا مانا جا رہا ہے کہ چاہے سعودی عرب ہو چاہے ہو چاہے ہو چاہے در بڑیل اس کو کوئی کٹی ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے پیلسٹائن ہو چاہے امریکہ ہو چاہے رشیا ہو چاہے فرانس ہو چاہے سب کے ساتھ رشتے اچھے ہوئے کیوں اس کو سمجھنا چاہیے اس لئے کہ ہم نے اپنے اپنے انٹریس کو کبھی کمپرمائز نہیں کیا ایک کمزور دیش سمجھنے والے لوگ دیش دیش کے اندر کمزور ہو گیا ہے لیکن جو لوگ دیش کو مضبوط سمجھ دے اور دیش باگے لے جانا چاہتے تھے وہ دیش کے اندر بھی مضبوط ہے دیش کے باہر بھی مضبوط ہے یہ فرق جب تک نے ان کو سمجھ میں آگا یہ 54 سے 43 سے 44 سے 24 میں آ جائیں گے یہ کی حیثیت ہے آج اس دیش میں یہ پرشن اس لئے بڑا ہے ابیدو جی وہاں پارا ہم سے اس کا جواد دیجے بنا غصہ ہوئے دیکھیں جنرل بپن راوت کی چرچہ آج بھی پہاڑوں پر ہو رہی ہے اور بی جے پی کے تمام نیتہ وہاں پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دے بھومی ہے ویر بھومی ہے تپو بھومی ہے جو جنرل بپن راپت صاحب کا اپمان کرتے ہیں جو ان کو سڑک کا گندہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں شاہد آپ کے کسی ایک نیتہ نے بیان دیا ہو لیکن وہ چناؤ در چناؤ اترہ کھڑ میں مزدہ بنتا ہے کیونکہ سینا کے سمان اس کے شان کی یہ بات وہاں پر گنچتی ہے پہاڑوں میں یہ آپ لوگوں کے لیے کیا ایک problem area نہیں ہے اس بات کو نہ سمجھ پانا آپ نے اٹھایا تھا نا پولواما کا مددہ پچھلی بار جنتہ نے کیوں نہیں بھروسہ کیا جنرل بپن راوت جی کا ہمارے پہلے cds کا اس سے بڑا اپمان ہو سکتا ہے ان کے جانے کے پہلے ان کی شہادت کے پہلے کا انٹرویو دیکھئے اور خاص کر پردھان منتری جی آپ کو دیکھنا چاہیے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو سینک سمائے کے پہلے ریٹائر کر دیے جاتے ہیں اور تھا جو شورٹ سرویس کمیشن میں جو پندرہ سترہ سال میں ریٹائر کر کے ان کو پینشن تھماتے ہیں اس پر انہوں نے گمبیر سوال کھڑے کیے تھے انہوں نے کہا کہ کٹھن شتروں میں پانچ ساتھ ورش تک سینک لڑتا ہے جب اچھا سمائے آتا ہے تب ہم اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کی پورا سمائے دیا جائے تو پھر اگنیویر کی یوجنا کس کے کہنے پر رہا ہے آپ تو کہتے تھے 33 سال سے سینہ یہ ویچار کر رہی تھی ہمارے نرورے صاحب نے اپنی پستک میں نکھا کی سینہ خود چوک گئی تھی اس نیرنے سے آجاد بھارت کے اتحاس میں سینہ کا اس سے بڑا اپھاس اور کوئی نہیں اڑایا گیا جو آپ نے مطلب 25-30 سال آپ راج کریں اور چار سال میں ریٹائر کر دیں گے جوان کو اس سے بڑا بپین راوت صاحب کا اپمان کچھ نہیں ہو سکتا پورا اتراخنڈ اس کا بدلہ لے گا اور اتراخنڈ وہ دیو بھومی بھی ہے اور وہ بھارت ماں کی اسمیتہ کی رکشہ کرنے والی بھومی بھی ہے وہاں سب سے زیادہ سمیتے ہیں آشتوش جی اسی جس مطلب ہر کوئی نا آجکل سروے سے بھی وہی حصہ نکالتا ہے جو اس کی آئیڈیالوجی کو یا اس کی تنکنگ پروسس کو سوٹ کرتا ہے اسی سوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پورے وشو میں بھارت کا سممان پچھلے دنوں بڑھا ہے اور زیادہ تر لوگ ایسا مانتے ہیں اب اس کا کیا کیونکہ یہ تو کور اجنڈا ہے بیجے پی کا وشو گروہ ہے ہم کووڈ کے وقت ہم نے انہے دیشوں کی مدد کی وشو میں ہماری دھمک ہے بڑے بڑے نیتا پردھانمتی ناریندر موڈی کو بلاتے ہیں برابری سے بہرینگن میں آکھ دال کر بھی بھارت بات کرتا ہے کجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کٹھور بات اور نہیں ہو سکتی کہ آپ صرف اور صرف ناریندر موڈی کی اس باتوری کریڈیٹ دیجئے کہ ان کی وجہ سے بھارت کا سممان بڑھا ہے کہ منمون سینگ نے سمان نہیں بڑھا ہے کہ نہروک سمان نہیں بڑھا ہے کہ اندرا گانڈی کی وجہ سے بھارے کا سمان نہیں بڑھا ہر پردھان منتری کا اپنا contribution ہوتا ہے اور ہر پردھان منتری کے contribution کو یاد کرنا چاہیے مجھے تو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کم سے کم دو ایسے امریکہ کے پریسیڈنٹ ہیں جورج بوش جو کہتے تھے بھارت کا مان دنیا میں بڑھتا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کا مان بڑھتا ہے تو ہمارا بھی مان بڑھتا ہے لیکن صرف ایک آدمی کو سارا کریڈٹ دے دینا اور باقی لوگوں کو آپ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اور بتا دے سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم جب بھارت کی بدیشنیتی کی بات کرتے تو مالدیب کو بھول جاتے ہیں کتنے ہزار لوگ ہیں مالدیب کے آبادی میں اور جس بری طریقے سے بھارت کا اپمان مالدیب نے کیا پچھلے دنوں اس نے کہا کہ بھارت کا سپاہی اپنے سامانے کپڑوں میں بھی نہیں رہ سکتا ہے نکال کے باہر کر دیا تو بھارت کا بھارت کا اقبال کہاں تھا بھارت کے بھارت نریند مودی جی کہاں تھے کیا کر رہے تھے پرسٹسی بات کو لے کر یہ ہے کہ آپ چین چین آج آپ کی زمین کے اندر بیٹھا ہوا ہے کیا بھارت کا مان بڑھ گیا کیا کیا پاکستان سے آپ کے رشتے بہتر ہوئے کیا کیا نیپال سامانے رشتے بہتر ہوئے کیا کیا شی لنکا سامانے رشتے بہتر ہوئے کیا تو یہ پروپگنڈا کرنا ہے کہ الگ طریقے کا پرسٹ ہے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کم سے کم ویدیش نیتی کے مسئلے پر اور ڈیفنس رکشہ نیتی کے مسئلے پر اس دیس کے اندر آج نیتی نہیں ہونی چاہیے اور صرف یہ کہنا کہ صرف نریندر مودی کے وجہ سے بھارت کا مان بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے بھارت کے تمام پردھان منتریوں کا اپمان ہے اور یہ اپمان کہنے کا ادگار کسی نیتا کو نہیں دیا سکتا کسی سرکار کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اتحاس ماف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو جو صرف یہ پہتے ہیں دوہزار چودہ کے بعد سے بھارت کی ستی بدل گئی ہے اور دوہزار چودہ کے پہلے تو بھارت کچھ تھا ہی نہیں آشتو جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے میں یہ سروے میں جنتا دیش کی جنتا کہہ رہی ہے کیا یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ باقی پردھان منتریوں کیا اس میں یہ بھی تو ہونا چاہی ہے نا اس میں اب یہ سروے کی میٹھوڑوڑی پر ہم ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے جب یہ پوچھتے ہیں جب کی پردھان منتری موڈی کے کس کام سے آپ سب سے زیادہ پروتسائیت ہیں یا پسند کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا دنیا میں دیش کا نام چاہ کیا اب سروے میں آپ اندرہ گاندھی اور جوالان نہرو کے بارے میں پوچھیں گے تو لوگوں کی یاداشت نہیں ہوگی ان کے کام کے بارے میں اور وہ جب آکڑے پیش کیے جائیں گے تو اس کا کرٹسیزم دوسرے طرح سے ہوگا کہ آج جنتا کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے تو سروے میں آپ کی بات صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ اندرہ گاندھی کو جب وہ پردھان منتری تھی تو آج جتنی پوچھ یا نردن موڈی کی ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو لیکن اس وقت جو ہمارے سامرے آکڑے ہیں وہ جنتا کے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے نظریے سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں میں یہ مانتی ہوں کہ آپ کی بات صحیح بھی ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ راحل گاندھی کے کس کام سے خوش ہے پور پردھان منتریوں پر تھوڑی سروے ہے مرے جواب کو غلط کانٹیکس بنائی رکھنا ہے میں نے سنجے جی سی ایس ڈیس لوک نیتی کے سروے پر کوئی سوال نہیں کھڑا کیا بلکل من کے ان کی رائے سے سامت ہو میرا میری آپ اتیس بات کو لے کر یہ ہے کہ جب بھارتی جنتا پارٹی یا ان کے سمرتھک لوگ جب اس طریقے سے پروپاگیٹ کرتے ہیں ہندوستان میں تو نہرو کا تو کوئی کنٹریموشن نہیں تھا مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے پاکستان کے دو ٹکڑے کرا دی دو ہزار چوزہ کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے پردھان منتی نریندر موڈی کے ہی نترت میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھارت کو کوئی جانتا تک نہیں تھا یہ ناریٹیو کہا تک صحیح ہے اور پور پردھان منتیوں پر آشتو جی کا سوال جواب دیجے دیکھیں ایسا ہے اجنہ جی کہ آفیقہ تو ہے آپ کو اس کو ٹھیک سے سمجھ داؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایک ہی پریوار کے لوگ ایک ہی خمبے کے لوگ ایک ہی سماج کے لوگ یہ ایک ہی دیش کے لوگ پاس کرتے ہیں ایکزام پاس کرتے ہیں سب پاس کیا وہ اس کی چرچہ نہیں ہوتی لیکن اگر پورے دیش میں اگر کوئی ٹاپ کرتا ہے تو آفیقہ ٹی وی چینل کیسے دیکھاتا اس کو ٹاپن اس لئے کہ اس کا جو پرفارمنس ہے وہ باقی سے بہت اچھا ہے یہی ہے جب اس کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ باقی لوگوں نے کنٹریبیٹ نہیں کیا انہوں نے بھی کنٹریبیٹ کیا دیش کے لئے دائر پردھان منتری ہوگی تو کنٹریبیٹ تو کیا ہی ہوگا لیکن جو ٹاپ پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس پردھان منتری وہ تیجی نے دیا اور اس لئے آج دیش کو جو ہے جو راستے پر چلنا چاہیئے تھا وہ نو کمپرمائز دیش ہیت پر جو پیسہ لینا چاہیئے تھا وہ لیا اور کبھی بھی اپنے انٹریس سے کمپرمائز نہیں کیا اس لئے آج دیش پر لوگ سمجھنے لگے دنیا کو جس طرح کا جس طرح کا جس طرح سے بیچانی کیوں ہی بھائی ایدری بیچانی کیوں ہی میں سوال پوچھ رہا ہوں بھارت کا نرین نرمودی کے رچے اس پر آپ کی راہ کیا ہے میں جواب تو دے رہا ہوں آپ کے سارے سوالوں کو سنا جواب کے طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا پردھان منتری ہو جو اپنے دیتوں کی رکشہ کر سکتا دیش کو آگے بڑھانے کی شمتہ رکھتا ہو اور جب بقت آئے کڑے فیسٹے لینے کیلئے اور کڑے جواب دینے کیلئے فورن منسٹر نے یورپ کو آڑے ہاتھ لیا فورن منسٹر نے دنیا کیلئے دیشوں کو آڑے ہاتھ لیا یہ دیش کی رکشہ کرتے ہو اگر میں آپ کا کیا پہلے آپ کیا ہے آپ کو کیا ہے آپ تو دیش کے سے کمپرمائز کر لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پریوار چلتا رہے یہ پریوار پالی بات نہیں ہے یہ دیش کی بات ہے اور یہ کانگریس کے پروبطوں کو سمجھنے چاہیے ابی دو بے جی کو جب دیش آگے بڑھے گا تو آپ بھی آپ بھی گرمانویت پہسوس کریں گے دنیا کا چکر لگائیے محسوس ہو جائے گا کہ آج دیش آپ کو خود گرمانویت پہسوس کریں گے جب دیش کا نام بولوالا ہو رہا ہے ہر جگہ پر اور اس میں آپ نے کچھ کنٹریبوشن دیا ہوگا لیکن ایکشل کنٹریبوشن دوہدار چوہدار کے بعد آیا ہے یہ سوال ہے آپ کا تو ہاں آیا ہے یہ پکی بات آیا ہے اور اس لیے آیا ہے کہ ہم سیرا ٹھوک کہ اپنی بات کو اپنے پہستے کرتے ہیں اور دیش کی لیے لگتے مردے ہیں دیش پر آسکتہ آبارنگی آپ دوسری بات آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا ان دیشوں کے بارے میں دیکھیں چھوٹی موٹی جو دیش ہے جیسے آپ بات کر رہے تھے ابھی ایک پڑوسید مل کے بارے میں ان کو کسی کے اشارے پہ اگر وہ دو چار دین اچھ لے تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کو کچل دو جا کر دھیرے دیرے ڈیپلومیٹک اپروچ ہے بیک چلے ڈیپلومیسی ہے ڈیپلومیسی ہے اس کا پریوگ کرتے ہوئے یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے کھڑے تھے کھڑے رہیں گے اپنے دیش کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیش کے ساتھ بھارت کے ساتھ ان کا رشتہ اچھا ہے آپ دیکھیں ان کی حیثیت کیا ہوگی بھارت کے ساتھ اس سٹیٹمنٹ دینے سے ان کی حیثیت اپنے دیش پہ کیا ہوئی چھوڑی دوسرے دیش پہ اور پاکستان کی جہاں کتنا بات ہے پاکستان میں اگر ایک پردھان منتری جی کھڑے ہو جائے تو وہاں بھی جیت کے پردھان منتری بنیں گے لوگوں کا اتنا وہاں کے لوگوں کا بچواس ہے اب یہ رہول گاندی چاہ کرے گے کہ اپنے دیش پہ کہیں بچ جیت نہیں پائیں گے اور آپ سوچ رہے ڈنکہ بچانا چاہتے ہیں چھوٹا سا جواب صرف دو لائن کا ہر دیش چاہتا ہے اس کے پردھان منتری کا ویشو بھر میں کھاتی ہو دیش کی کھاتی ہوتی صرف دو حصے ہیں اس ڈیبیٹ کے ایک انڈیا ڈائیس پورا کو ایڈریس کر رہے سے یہ مت آنکلن لگائیے کہ ہم لوگوں کی ویشو بھر میں ہمارا کاروبار بڑھا یا ہماری خیاتی وڑی پردھان منتری جی ٹرم سے گلے ملے جرللائز سسٹم آف پریفرنس ہم ستر کے دشک سے ایک ہزار آئٹم ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کرتے تھے کیونکہ ہمارا ٹریٹ پلس پارٹنر تھا پردھان منتری جی سے گلے ملے ٹرم انہوں نے ڈراؤپ کر دیا کہ نئی سر یہ بھی نا چار جون کو پھر ملنا ہے دیکھئے چار جون کو ملیں گے تب ایک بات کی آشواستی دیلتا ہوں کہ انڈیا گڑبندن کا دل اب کی بار ساڑھے چار سو کے پار ایک سو دو میں نہیں بتائیں گے میں نے کہا کہ ساڑھے چار سو پار آپ نے لے لیا ان کا وہ تو چار سو ہم کہہ رہے ہیں کہ تین سو پہتیس تھا ہمارا چار جلدی سے جلدی سے ایک سو دو میں کتنے ہم نے تو نعرہ دے دیا ہے ہمارا ایک سو دو میں سرسٹ اڑسٹ سیٹے آئیں گے ہم کو لیکن ہم نے جو نعرہ دیا ہے اس نعرہ میں تین سو ستر پلس چار سو وہ پورا ہنڈیڈ پرسنٹ کریں گے اور ہمیں پورا وشواہ سے کہ جنتہ کا آشریبات بھی لے گا آدھرنی پردان منٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بس کتنا نمبر بتا سنجے جی کون بہتر کرتا ہوا دکھ رہے یہ جو فرسٹ فیز کی سیٹے ہیں اور جو ہم یو پی سے لے کر بیہار اتراخن کی سیٹے دکھا رہے ہیں فرسٹ فیز میں تو کانٹے کا مقابلہ دکھائی پڑتا اور اس کی بجاہ ہے تمیل نادو تمیل نادو کی 39 سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں اور وہاں بی جے پی کی پکڑ کمزور ہے اگر دوسرے راجیوں کی تنلہ میں دیکھیں تو فرسٹ فیز میں مجھے لگ رہا ہے کہ کڑا مقابلہ انڈیا اور یو پی کے بیچ میں آپ کے پاس آتے ہوئے انڈیا گھڑ بندن بولی ہو گرگتا ہے انڈیا گھڑ بندن کے بیچ میں ویسے ہی آپ توپے انہوں نے تانی ہوئی ہے آشتو شیر میں ویسے سیٹ کا پرجیکشن کبھی کرتا نہیں لیکن تمیل نادو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی انٹری کر پائے گی اور لکی ہوں گے اگر ایک آگ سیٹ نکل جائے تو اور اوورال نہیں میں سیٹ میں سیٹ کا پرجیکشن نہیں کرتا لیکن جو آج کی تاریخ بھارتی انتہ پارٹی پول پوزیشن میں ہے تو تاہید سی بات ہے بھارتی انتہ پارٹی اے جیس میں کوئی دو رہا ہے آپ نے سیجے نہیں بتائیے لیکن آپ بھی بی جے پی کی سرکار پرڈک کر رہے ہیں ہر بار میں یہ کہہ رہا ہوں بھارتی انتہ پر جانتہ پرڈک کر رہے ہیں میں اس پیس بیبیت نہیں ج begun 300 پائیں گے ساڑھا 300 پائیں گے دو سو ست ستہر پانکٹک جائے میرا کہنا ہے کم کا ایج ہے اس کو کوئی دھو رہا ہے ٹھیک ہے بس بس اس کے ساتھ پی ایسی میں اتنا ہی چار جون میں چار جون کو سب ملنا ہے پھر کون انمول نکلا جنتہ کی آنکھوں بتا دیجیگا ڈیشن ایباں کی خبروں کے لیے کے لئے کے لئے چاہاں